اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد آسن اقبال ویلکم ٹو میرے چینل ڈاکٹر بیالو جی تو آج ہم جس ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو لے کر رہے ہیں اس کا نام ہے پار اوکسی سوم پار اوکسی سوم ایک بہت ہی انٹریسٹنگ اور نل ہے جس کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہی پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پار اوکسی سوم ڈسکوری کی طرف چلتے ہیں پار اوکسی سوم کو ڈی ڈیو اور کو ورکرز یعنی کہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں نے نائنٹین سکسٹی فائیو میں دریافت کیا تھا انہوں نے اس پارٹیکل کو یعنی کہ اس آرگنل کو سب سے پہرے دریافت کیا تھا لیور سیلز کے اندر یعنی کہ جگر کے سیلز یا باقی ادر ٹیشوز کے اندر بھی فاز میں انہوں نے ڈسکور کیا تھا اس کو جیسے مثال کے طور پر کڈنی کی ٹیشوز کے اندر بھی انہوں نے پھر دیکھا اصل میں نے سب سے پہلے انہوں نے لیور سیلز میں دیکھا جب یہ جگر کے سیلز میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ جگر کے سیلز میں ہوتے ہیں یہ باقی ٹیشوز کے اندر بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے ڈیفرنٹ آرگنز کے ٹیشوز لیئے اور ان کے اندر دیکھنا شروع کر دیا مائکروسکوپ کے نیچے راکھے ریکٹور مائکروسکوپ کی مدد سے کہ کیا یہ آرگنل ان ٹیشوز کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ یہاں صرف لیور سیلز کے اندر ہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام ٹیشوز کے سیلز میں پائی جاتی ہے اس کے بعد اس کی ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو پاراکسیسوم ہے انہوں نے دکھائی ہوئی ہے اور انڈرلائن کس طرح سے کیا ہوا انڈرلائن نہیں بلکہ اس کو لیبل کیا ہوا ہے اس کے بعد انزائمز ہوتے ہیں کرسٹلائن کور آئسکار ٹرانسپورٹ پروٹینز ہوتے ہیں آپ اس کو ڈیپلی دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ ملی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر تھا اس کے اندر ہائیڈولائٹک انزائم کا میکسچر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ جس طرح ہوتا ہے نا سیل کے اندر سائٹو بلازم اس کے اندر میٹرکس ہے جس کے اپنی ممبرین ہوتی ہے یہ سارا کچھ اس کا جانب حیث ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر پائے جانے والے انزائمز کی بات کرتا ہوں اس کے اندر پائے جاتے ہیں اوکسی ڈیٹیو انزائمز جیسے کہ پروکسی ڈیز ہو گیا کیٹالیز ہو گیا گلائکولی کے سیڈ اوکسی ڈیز ہو گیا اور سم ایڈر انزائمز یز انزائم سے مطلب ہوتا ہے جو ہوجwerہہ کرواتے ہیں کٹالیزک میں ایک انزائم کا نام دکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیٹالیز میں ہی سالیتا ہے توڑنے میں مالرکیوز کو بڑے بڑے مالرکیوز کو گلائکولی کے سرے لکھا ہے ہاں تو گلائکولیک ایسیڈ کی اوکسی ڈیشن کی دور آنے میں جو انزائم میں سالیتا ہے وہ گلائکولی کے اوکسی ڈیز ہے اسی طرح پر اوکسی ڈیز ہے میں نہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو ہم پر اوکسیسوم کیوں کہتے ہیں کیونکہ دس آرگنل ایز سپیسیفکلی انوالڈ ان دی کمپوزیشن آف ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ کیونکہ جو ایک سیل کے اندر یہ والی آرگنل ہے اس کو اس لیے پر اوکسیسوم کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ ہے وہ بند بھی رہا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ بھی رہا ہوتا ہے سیل کی انرجی حاصل کرنے کے لئے وہی سارا اس وجیسز کو نام دیتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو فونڈ بہت این ایمال ویلی آز پلانٹ سیل یہ پودوں کے سیل میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ جہناوں کے سیلس میرے تو پائے جاتے ہیں اس کے بعد آزو فنڈ بھلو پروٹوزو میں بھی یہ پائے جاتے ہیں اور نرلیز اور ایجی تو اگرہ ہوگا بھی کسی اللہ lagi سیل ٹائپس آف ہائیر پلانٹس عالی درجہ کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے بھی سیلز کے اندر یہ پائے جاتے ہیں ان کے میں ڈائیومیٹر کے مطلق آپ کو رتا ہوں تو دے آر اپروکسیمیٹلی 0.5 مایکرو میٹر ان ڈائیومیٹر یعنی کہ ان کا ڈائیومیٹر ہے وہ 0 یا 5 مایکرو میٹرز ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اجازت دیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی تو میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیوپسند آئے تو لائف ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ نہیں ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو کوئی confusion ہے کوئی question وغیرہ ہو تو آپ comment section میں نیجے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور خاص topic پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں comment section میں انشاءاللہ مجھے ضرور ویڈیو بنا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی